اسلام علیکم کیا حال جالے میری پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ پیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں تو جی ہاں یہ آج ہم نے لگائی ہیں مرچے اور ٹماتر اور بینگن کی پنیری ہے یہ ہم نے لگائی ہے یہاں پہ یہ ہے اور یہ پیچھے وہ دیسی لیسن لگا ہوا ہے آگے والی کیاری میں پردیسی لیسن ہے فارمی جس کو کہتے ہیں جس کے بیچ میں بھی ہم نے لگا دی ہے اس کی پنیری شملا مرچ ہیں دوسری مرچ ہیں تو جی ہاں یہ ہمارا پودینہ بھی اگر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ بھی ابھی ہو جائے گا رمضانوں تک سیکٹ یہ ہم نے کیاری تیار کی ہے جناب دھنیا کے لیے اور رمضان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے پودینہ دھنیاں ہاری مرچوں کی کئی دفعہ شارٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں کئی دفعہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ چلیں یہ چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی ہیں ہم نے گھر سے باہر تو یہاں پہ ہم لوگ لگا لیں یہ ایریا ہے سارا جو ہم نے کورڈ کیا ہوا ہے یہ سارا ایریا ہے یہاں پہ یہ ہم نے لکڑیاں لگا کے سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو یہاں چھوٹی موٹی جو ضرورت کی سبزیں ہیں وہ ہم لوگ اگا لیتے ہیں تو وہ بھی کام آ جاتی ہیں اور جگہ بھی ذرا صاف رہتی ہے۔ یہ چھوٹا سامنے پودا لگایا تھا جامن کا یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہماری لیمن لگا ہو گیا ہے ہماری سین میں ہے نا لیمن لگے میں بہت سارے دیکھیں میں نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ریبٹس بھی ہیں مرگیاں میری پسند ہیں میں چاہتی ہوں کہ گھر کی ہوں اور گھر کی خوراک دے جگہ بھی ہے تھوڑی بیک سائیڈ پہ سین ہے ہمارا گھر کے میں چاہتی ہوں کہ گھر کی ہوں کیونکہ گھر کی خوراک کے انڈے اور گوشت جو ہے نا وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے بندے کمفٹیبل ہوتا ہے بندے کو پتا ہوتا ہے متمین ہوتا ہے چھوٹے 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 لوکات آ رہے ہیں ابھی یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خوبانی کا پیڑ ہے اس پہ بھی ابھی آئیں گے تو آڑو ہے یہ سامنے بھی سارے لوکات ہیں اور پپیٹے کا پیڑ ہے پپیٹے بھی لگے ہیں سامنے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے اوپر پپیٹہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اینو بیرا دیکھیں کتنا فریش ہے یہ بھی ہوا آپ سے ریکیسٹ کرنی ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو وچ کریں سپورٹ کریں تو ابھی جی ہم لوگ چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مرگیاں لینے کے لیے ہٹیاں سے آگے حضروں سے پہلے چیچیاں کوئی گاؤں ہے کوئی علاقہ ہے ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا اس پہ اس نے ڈالی ہوئی تھی اس نے کہا کہ لے جائیں آکے مرگیاں ہماری اس سے بات ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میں تو خوش ہوں کہ میں نے کہاں چلیں اچھا ہے گھر کے انڈے ہوں گے مرگیاں ہوں گی کیونکہ میری بہت ساری مرگیاں ہو جائیں گی پہلے بھی کچھ میں نے رکھی ہوئی ہے تو پہلے تو کم تھی ابھی میں ذرا نہ میں نے کہا کہ ذرا ان کو بڑھا دیں تو زیادہ ہو جائیں چلیں جی ہم پہنچنے والے ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا ڈیرہ ہے انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور آکے گائے بھی بیٹھیں گائے سے مجھے لگ رہے ہیں کہ گائے ہیں کیا ہیں چل کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری مرگیاں رکھی ہیں جائیں ساری مرگیاں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بولا ہمیں گزارے ہیں پہیک سے کہیں سے پہیک سے کہیں سے یہ گائیں ہیں ہمیں گائے کے پیچھے سے لانگ رہی ہیں پہیک پہیک گائے اسے اسے کر رہی تھی گائے اسے کر رہی تھی گائے پہیک اسے کر رہے ہیں ھیک مجھے دیکھیں گے وہ آگیں بٹا رہے ہیں تو وہ انڈے دیکھیں گے انڈے دیکھیں گے آج آتا ہے ہمیں انڈے دیکھیں ہمیں انڈے دیکھیں اور پکڑ کے وہ کس سے بانیں گے تو دوری شوری یہ پکڑوائیں گے ہمیں 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 گے موسیقی 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 تھا پچھلے پچھلے سال ابو گئے تھے کراچی تو میں نے تو فو دے منگوائے تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک یہ ہے ابھی اور ایک میں نے کاری صاحب سے منگوائے جو بچوں کو بڑھانے آتے ہیں چھوٹا سامو میں نے کسی کو دینے گفٹ کرنا ہے تو یہ ہے جی ہو چکا باہر کا کام ذرا نیٹ اینڈ کلین صفائی ہو چکی ہے یہ ڈرائی ہونے کے بعد ساموات کا سارا سسٹم ہے دیکھ سکتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرا سیٹ اپ سیٹ اپ کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اور باقی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو تو لازمی میری ویڈیو کو watch کریں اور watch کرنے کے بعد اپنی suggestion اپنے ideas اپنی comments مجھے دینا مت بھولیے گا تو اب میں kitchen میں آ گئی ہوں اور kitchen میں آ کے میں نے برتن wash کی ہیں جو پڑے ہوئے تھے اب میں نے کھانا بنانا ہے اور کھانا یہ دیکھیں جی یہ میری مرگیوں کی خوراک ہے جو میری بچی بھی چائے روٹی سب میں اس میں رکھ کے پھر گرم کر کے ان کو دیتی ہیں تو یہ ان کو اس کے اندر lesson ہو گیا اور ہری مرچے ہو گئی long ہو گئے کالی مرچے ہو گئی یہ سردیوں کی نا ان کی خاص گرم قسم کی خوراک ہوتی ہے یہ مجھے کسی نے بتایا ہے تو پھر میں اس مطابق یہ جو ہے کرتی ہوں تو ابھی کھانا بناتے ہیں کھانا تیار کرتے ہیں اور کھانے کے لیے ظاہری بات ابھی سب کو بھوک لگی ہوئی ہے اور لائب اور سارے بھی آنے والے ہیں سکول سے تو کھانا تو مجھے ریڈی کرنا ہے تو آپ نے بھی گائیز مجھے بتانا ضرور ہے کہ مجھے ان کو خاص طور پر خوراک میں کیا دینا ہے جن لوگوں نے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رکھی ہوئی ہوں گی مرگیاں تو وہ جانتے ہوں گے کہ ان کو کوئی خاص قسم کی خوراک دوا یا کوئی ڈوز کوئی انجیکشن کچھ جو بھی ہوتا ہے ویکسین وغیرہ وہ دینی ہوتی ہے تو خیر ایسے میں پتہ بھی کروں گی مگر آپ لوگوں نے کومٹ میں لازمی مجھے بتانا ہے کہ میں نے ان کی ایکسٹر کیئر کیسے کرنی ہے آگے مسلم بھی چینج ہو رہا ہے تو اس مطابق بھی پھر مجھے کافی ایسے پہلے ہی شوق تھا نا میں چاہتی تھی کہ میں نا مریاں رکھوں اور گھر کے انڈے ہوں اور مطلب کسی آدھا گن سے تھوڑا سا کچھرے سے کوڑے سے مجھے ڈر لگتا تھا تو میں اس وجہ سے کرتی تھی یا پھر گھر تنگ ہو تو اب بھی میرے پاس یہ ہے کہ گھر کی تھوڑی بیک سائٹ پر سپیس ہے تو میرے لیے یہ ایزی ہو گیا ہے تو اب میرا ایکسپیرینس بھی ہو گیا شوق بھی میرا پورا ہو جائے گا جی ہاں تو یہ تک کچھ تھی میری ویڈیو اس کے مرگیوں کے بارے میں ڈسکشن تھی آپ سے تو باقی میرے ان لوگوں سے رکیسٹ کرتی ہوں جو نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور جو میری ویڈیوز وچ کرتے ہیں تو پلیز کومنٹ باکس میں آکے مجھے کچھ نہ کچھ کومنٹ کر دیا کریں کیونکہ اسی سے حوصلہ بڑھتا ہے اور جو لوگ کومنٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور پلیز آپ لوگوں سے رکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو وچ کر رہے ہیں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں اور اچھی اچھی ویڈیو میں ڈالوں اور جی اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ کی امان